جب آپ قرآن پاک کو عربی میں نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے عربی عربی بولتے ہیں وہ بھی یمنی جو عربی بولتے ہیں تب تک آپ کو وہ تصویر نہیں بن سکتی کہ جو قرآن پاک بنانا چاہ رہا ہے اتنا بڑا معاملہ ہے اس سب کانٹیننٹ میں ہم جو علماء ہیں ان کی ٹرانسلیشنز پہ جاتے ہیں اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم جب اردو ٹرانسلیشن پہ جاتے ہیں تو بہت سے آیات کا مطلب بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپرٹ کیا ہوتا ہے اگر ہم مجھ سے انگلیش ٹرانسلیشنز پہ جائیں اس کی ایک زیمپل میں سورہ معارج کی آیات نمبر تھری پہ کروں گا مجورٹی اگر ہم انگلیش کی اٹھانے بہت زیادہ سے آیات ہیں لیکن ان کا جو مجورٹی ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح یہ جتنی بھی آیات آپ اٹھا لینا مفہوم یہی ہے جتنی بھی ملٹیپل ٹرانسلیٹرز ہیں انگلیش میں یہی ہے اب اسی طرح سے اگر ہم اسی آیات کو ہم اردو میں دیکھیں تو اس کے مطلب ہے اس اللہ کی طرف اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے اور پھر وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے پھر وہ مدارج والے خداوند کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو اروج کی زینتوں والا ہے بسیکلی اس خدا کی طرف سے ہے جو اروج کی زینتوں کا مالک ہے یہ زینتوں کے مالک اور اس طرح سے ملٹیپل جو پہ زیادہ درجات اللہ تعالیٰ کے درجات کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے ایک اور اگزیمپل ہے سورہ قحاف میں جیسے سبابا کا ذکر ہوا ہے اردو کے جو سورہ واقعہ کی آیت ہے تو یہ کیا ہم ایک تو یہ اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے دوسرا میرا اسی سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی فرق بھی پڑتا ہے یعنی اگر ہم دونوں دیکھیں دونوں ٹرانسلیشن ہے دونوں علماء نے سوچ کی کیا ہو سکتا ہے ملٹیپل ایک آیت کے ملٹیپل مفہوم ہو کیا فرق پڑتا ہے ہم دونوں لے سکتے ہیں یا کیونکہ ہم اردو کے ہیں تو ہماری ایک منٹیلیٹی انہی علماء کو اڈاپٹ کریں اور اس کو ریجیکٹ کریں اس پہ کرنے لیے اگر آپ مجھے بتا دیں فرق تو بہت پڑتا ہے پہلا تو مسئلہ یہ ہے اصولی مسئلہ کہ بہت فرق پڑتا ہے دیکھیں بات آسان سی ہے اس کو ہم نے کامپلیکیٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم سہل پسند ہو گئے ہیں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنی ہے تو آپ کو وہ عربی آنی چاہیے جس طریقے سے عربی سمجھنے کا حق ہے جس میں تو کوئی دور آئے ہے ہی نہیں اگر آپ کی ثبوت آپ نے خود دے دی اس طرح کے سینکڑوں ہیں قرآن پاک میں کہ جو ایک ٹرینسلیٹر دوسرے ٹرینسلیٹر کو کہ قریب بھی نہیں آرہا اب چونکہ عربی ہم نے سیکھنی نہیں تو پھر کیا کریں تو پھر آپ کو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ٹرینسلیشنز وہ پڑھنی پڑھیں گی مگر اس سے کیا ہوگا اس سے بائسنس آئی گی بائسنس کس طریقے سے آئی گی جس بائک گراؤنڈ سے آپ آ رہے ہیں آپ نے اسی بائک گراؤنڈ پر پرائیم ہو کے اس ٹرینسلیشن کو دیکھیں جب بھی کوئی میں لفظ بول رہا ہوں آپ کے کانوں میں جب وہ لفظ انٹر ہو رہے ہیں تو ہر لفظ کے پیچھے ایک تصویر دماغ میں بن رہی ہے یہ بیسک سائکالوجی ہے کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی سے مبرہ نہیں کیا کسی بھی انسان کی کوئی بھی مادری زبان نہیں ہوتی مادری زبان اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے نا جس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں کہ جو بیسک فرس لینگویج ہے وہی لیسٹ لینگویج ہے ہماری وہ ہے دی لینگویج آف پکچرز لینگویج آف پکچرز کیا ہے وہ بہت آسان سا کانسٹیپٹ ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک تصویر بنتی ہے میں کچھ بھی بول رہا ہوں آپ کا دماغ اس وقت تصویروں میں اس کو انٹرپرٹ کر رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن بقیادہ تصویروں میں پکچرز میں آپ کا دماغ اس وقت وہ اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لئے اگر میں آپ سے کہوں ہاتھی تو آپ کے دماغ نے ہاتھی ان کی تصویر بنائی ابھی آپ سے کہوں کبوتر کی تصویر بنی ہے آپ سے کہوں ہوای جہاز بنائے کچھ بھی بولوں گا میں آپ کا دماغ اس کی پکچرز نکالتا ہے اب یہ پکچر ہی نکالنی ہے تو پھر ایک جیسی ہونی چاہیے تھی جو مرضی لکھے مگر مسئلہ یہ ہے کہ پکچرز ہم جو اس کو میٹا ڈیٹا کا کونسپٹ سمجھ لیں آپ میٹا ڈیٹا ہوتا ہے جو پہلی انفرمیشن انسان لیتا ہے اور وہ بچپن میں ہی لیتا ہے کسی بھی لفظ کے پیچھے اس کا مطلب سمجھنے کی وہ اپنے ہم آباب سے گھر سے دوستوں سے اور سکول میں پڑھتے ہوئے زیادہ الفاظ کا زخیرہ تو سکول میں ملتا ہے گھر سے تو الفاظ کا زخیرہ اس لیول پر نہیں ملتا کتابوں میں ملتا ہے سکول کے دوران جو اس کا بیک گراؤن بن رہا ہوتا ہے وہ تصویریں اسی ریزولوشن کی وہ 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 اقاسی کرتی ہیں لٹلی اقاسی کرتی ہیں سو جب آپ قرآن پاک کو عربی میں نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے عربی عرب عربی بولتے ہیں وہ بھی یمنی جو عربی بولتے ہیں تب تک آپ کو وہ تصویر نہیں بن سکتی کہ جو قرآن پاک بنانا چاہ رہا ہے اتنا بڑا معاملہ ہے تو یہ بڑا معاملہ کیوں ہو گیا یہ معاملہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا وہ معاملہ بڑا اس لیے ہو گیا بیکل جب ایک بندے کی اردو میں پوری کی پوری برین ٹرین ہوا ہوئے اور جب اردو کی ٹرنیسلیشن کرتا ہے تو پڑھتا ہے تو وہ اس کی تصویریں جو ہے نا وہ اسی بیگراؤنڈ سے بن کے آتی ہے سو دیٹ بکیم بکمز ای بیگ پرابلم دی پرابلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور تصویریں بنانے کی بنا رہے ہیں قرآن پاک میں اور ہمارے دماغ کچھ اور تصویریں بنا رہے ہیں بیکوز کا بیگراؤنڈ جو ہمارا ہے وہ ہم اپنے بیگراؤنڈ سے تصویریں لے کے آ رہے ہیں سمجھ لیں کہ ٹرینسلیٹر نے جو تصویریں بنانی تھی وہ صحیح بنائیں تو پھر دوسرے ٹرینسلیٹر نے جس نے کانٹرڈیٹ کر دی یہ کوئی اور الفاظ کا چناؤ کر دیا ہے اس نے کوئی اور تصویریں بنا دی تو یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ان سائکالوجی کریٹ ہو جاتا ہے بیکوز ہر لفظ کی پیچھے جو تصویر ہے نا تصویر یہ ایک سائکالوجی ہے تصویر کے اندر اگر انڈینجرٹمنٹ ہے تو پھر خطرے کی اور جو ہے نا وہ انزائیٹی کی فیلنگ آئے گی اور آپ کی سائکالوجی جو ہے نا اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرے گی اگر وہ پوزیٹیوٹی ہے and you are getting fascinated or you it is something of a gain تو آپ اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے سو جو یہ فیسنیشنگ لفظ میں نے جان کے بولا ہے بیکوز جو آپ نے آیات سنا ہی ہے مارج کی سورہ مارج کی there is the most one of the most fascinating سورہ in the قرآن one of the most fascinating سورہ in the قرآن it is so delicious this word of God جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں مارج کا مالک ہوں یہ وہ اس کی طرف سے کتاب ہے جو کہ مارج کا مالک ہے اب میراج کا فلسفہ اور میراج کی تصویر تو ہمنارے ذہن میں پہلے سے ہونی چاہیے تھے کیونکہ میراج کا concept is one of the most popular concepts in the ummah because اس کے لئے وہ خاص معلم ہونے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں میراج کا سفر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور وہ سارے واقعات بہت fascinating قسم کے واقعات ہیں اب وہ سارے کی سارے واقعات کس نہ کسی تصویر کے ہی طریقے سے store کیے ہیں میں ہمارے دماغ نے so جب سورہ مارج آتی ہے تو وہی والی تصویریں کیوں نہیں آتی ہمارے ذہن میں اونچے درجوں کا مالک ہے مریو تو میراج کی کوئی تصویر نہیں آئی اس آیت کے ترجمہ اردو میں پڑھ کے ہمیں وہی والی تصویر آنی چاہیے تھی جو کہ میراج کے سفر پر تصویر آتی وہی درجہ نکھانے چاہیے تھے ٹرینسلیٹر کو جو کہ میراج کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمانوں کے درجات بتائے جو درجات کا مطلب ہے ان کی سکیفلڈنگ سکیفلڈنگ کہتے ہیں اس کو سورہ ملک میں بھی اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں اتنا بڑا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا بڑا فرق ہے کہ سورہ واقعہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں میں اردو بتا رہا ہوں جہاں کے ان جگوں کی جہاں پہ ستارے بھی جا کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اس کی ایک اور ٹرینسلیشن ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جہاں پہ ستارے ان جگوں کی جہاں پہ ستارے گرتے ہیں یا کیوں اتنی ضروری ہے بکوز اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراں بات کہا کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے بہت ہی بڑی قسم ہے تو یہ کتنی بڑی قسم ہے کیسے پہ چلے گا اس کا مینٹیوڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا بڑا مینٹیوڈ ہے تو ہمیں کیسے پہ چلے گا اب وہ سیکالوجی امت میں آئی نہیں کہ جو ستاروں کے گرنے کی جگہ ہیں یا ستاروں کی منزلیں ہیں اب اردو میں ایک اور ٹرینسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کے اس حصے کی جس پہ قرآن نازل ہوا اب یہ اسی آیت کے ترجمہ سنا رہا ہوں اب کیا کرے ایک عام امتی وہ کدھر 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 جائے 99 فیصد ترینسلیشن جو ہیں وہ آپس میں اتنے میں ایک آوٹ لائر ترینسلیشن آتی ہے جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون صحیح ہے کون غلط ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا فرق ایک سٹوڈنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ اتنی بڑی ہینڈی کیپ میں کیوں پھس رہا ہے وہ قرآن پاک ہوگر سیریسلی آپ نے دیکھنا ہے تو عربی تو سیکھنی پڑے گی آپ کو یہ اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے سو اب میں کیا تفصیل میں آیات کے لیے بتانے شروع کر دوں آپ کو مقصد بتانے کا یہ نہیں کہ قرآن پاک کو اور بندہ مشکل میں ڈال دے اپنے آپ کو کہ میں قرآن پڑھتا ہی نہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کو اب اس کا ایک طریقہ یہ کرنا پڑے گا کہ ماں باپ کو کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشنز پہلے خود پڑھیں اور پھر وہ ہی زخیرہ دیں کہ الگ الگ طریقے سے دیکھو تھا کہ جتنی تصویریں یہ کٹک کر سکتا ہے وہ تو کرے الفاظ تو لگے لگے ہرے کی تصویریں لگے اب مسئلہ جو ڈیفرنشل کا آ گیا ہے وہ ایک اور سطح پر اس طرح آ گیا ہے کہ جتنے بھی یہ جو ٹرانسلیٹرز رہے ہیں یہ درسل نظامی کے علماء کے کورس کے اور یہ سائے کے سارے مذہب اور مدرسے کے ٹھارے کو تحصیل طلبہ ہوتے تھے یہ عالم بنتے ہیں پھر اور بہت اپنی امرے لگا دیتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے میں پھر کہیں جا کے ترجمہ کرتے ہیں مگر چونکہ یہ فل فوکس اس طرف ہوتے ہیں تو ان کے پاس کئی صدیوں سے سائنس کے بارے میں بالکل بیل نہیں ہوتا اب جب اللہ تعالیٰ کوئی سائنٹیفک نشانی بتاتے ہیں جو ایسٹرو فیزکس کے ونڈرز ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کہ عام آنکھ دیکھیں نہیں سکتی سوائے سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے تو آپ اس تصویر کو جو کہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کا آج کا انسان وہ تمام حبل ٹیلسکوپ سے ستاروں کی منزلیں بھی دیکھ سکتا ہے اصلی والی تصویر دیکھ سکتا ہے وہ یہاں پہ دکھانے کی بجائے ہم اس کو ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو یہ تو حق ادا نہ ہوا پھر قرآن پاک کو پڑھنے کا ابھی تفسیر اور اس کی کومنٹری کی میں بات نہیں کروں ابھی صرف ٹرینسلیشن کی بات کروں سو جس جگہ پہ قرآن پاک نے جو سبجیکٹ انوک کیا ہے وہ سبجیکٹ جہاں پہ بھی پڑھائے وہ آپ کو پڑھنا پڑھے گا تاکہ وہی تصویر وہی الفاظ انسائکلوپیڈیا اس سبجیکٹ کے اندر جو فیزیکس کی انسائکلوپیڈیا ہی اور ہے بائیولوجی کی اور ہے کوئی ضبط نہیں آپس میں بائیولوجی کا سٹورنٹس فیزیکس کو چھوڑ کے ڈیوورس کر کے بائیولوجیس بنتا ہے فیزیسس جو ہیں وہ بائیولوجی کے تمام ترشاہوں کو پوری طریقے سے ڈیوورس کر کے فیزیکس میں جاتے ہیں سو وہ پھر وہ انسائکلوپیڈیا جو ڈاکٹر کی ہوتی ہے وہ جو سائکالوجی ڈاکٹر کو ان ٹیکنیکل ٹرمنالوجی کو پڑھ کے آتی ہے وہ لائیر کی نہیں ہوتی وہ انجینئر کی نہیں ہوتی مرکہ قرآن پاک پڑھنے والے سٹورنٹ کے لیے وہ تمام تر انسائکلوپیڈیا چاہیے جو کہ قرآن پاک ان سبجیکس کو پرزنٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خود لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سو آپ کو ایک ایسے ذخیرے کی ضرورت پڑھتی ہے پھر کیونکہ عالم نے تو کام کر دیا اپنا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر جو ٹرنسلیشن لکھے ہیں انہوں نے جو کام کرنا تک کر دیا انہوں نے اب ہم پہ چھوڑ دیا کہ میں نے اپنے مدرسے سے جو سائکالوجی اور جو پکچرز کی آلبم اٹھائی تھی انسائکلوپیڈیا اٹھائی تھی وہ میں نے دے دی اب اس کے اندر سے جو تصویر آپ کے دماغ میں آنی چاہیے وہ جو سبجیکس کی ہے وہ سبجیکس آپ کو اپنی انسائکلوپیڈیا خود کرنی پڑے گی ادھائی کوئی بھی مسلمان آج سبابہ کا مطلب نہیں بتا سکا مجھے آج تک جب سلکرنین سبابہ پہ گیا ہے اس کا مطلب ہی نہیں پتا کسی کو فلا او قسموں بھی مواقع ان نجوم کا مطلب ہی نہیں سمجھاتا کسی کو کیوں ہیں جی اتنی بڑی قسم یہ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے اب ہمیں پتا ہے فیزکس ایسٹرو فیزکس میں سب سے بڑا واقعہ جو کائنات کے پلرز ہیں نا جو ان کے یونیورس کی جو پلرز ہیں جو میخن لگی ہیں جس پہ کائنات ٹھہرتی ہے وہ ہیں وہ جگہیں جہاں پہ ستارے گرتے ہیں دا بلاک ہولز دا دا یا سورہ بروج سورہ بروج کھولیں آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ بروج کہتے کس کو ہے اللہ تعالی نے کہا ہم نے کیا کہا ٹاورز کو کہتے کون سے ٹاورز اللہ تعالی نے بتایا کہ بروج پڑھیں سورہ بروج آپ کو پتا چلے یعنی آپ سے کہا نا کہ میں آیات کی لسٹ میں نہیں جا رہا اس وقت اس لئے معذرت چاہوں گا کہ میں مطلب اس نہ رہا پروگرام فور سٹیٹسٹیکل انیلسس اس پروگرام فور سیکلوجیکل انیلسس انڈرسٹین ہا بگ افرابلی مجھے انلیس انلیس آپ سائنس انسپیشلی دو سبجیکٹس جس پہ انسان اب اس لیول پہ آگیا ہے کہ وہ اپنی انسیکلوپیڈیو اور پکٹوریل ڈائیگرامز بنا لے تب تک اس کو وہ آیتیں سمجھ نہیں آسکتی انلیس ای نوز بیالوجی تو ایم بیالوجی کی وہ آیتیں سمجھ نہیں آسکتی انلیس ای نوز جیالوجی تو قرآن پاک کی وہ آیتیں سمجھ نہیں آسکتی جو کہ انلیس ای نوز ہسٹری تو سورہ روم سمجھ نہیں آسکتی فور ایم پل جس پہ انلیس ای نوز بیالوجی سبجیکٹس جو قرآن پاک نے تین طرح کے سبجیکٹس ہمیں بتائیں ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یونیورسل آیات کا لفظ ہے نشانی اللہ نے بتائیں یونیورس کے اندر ایک ہے گلوبل جو پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹس میں کور ہوتی ہیں ادیان کی لوگوں کے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں حکومتوں کے اور پھر تمہارے اندر جو نشانیاں ہیں آیات وہ بیالوجی کی یہ تین سبجیکٹس ہمیں بچوں کو سکھانے پڑیں گے سکول تو نہیں سکھاتے یہ سبجیکٹس فیزیولوجی تو سکول میں نہیں سکھائی دیتی بیالوجی تو اس لیول پر نہیں سکھائی دیتی کیا ایمبریولوجی بھی پڑھے بچہ نو اگر آپ نے بچے کو قرآن حفظ کرا دی ہے مگر سائکولوجی یہ واحد کتاب ہے دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو بغیر کسی سائکولوجی کے پڑھے سوائے نیگٹیف سائکولوجی کے کتاب سے اور کچھ نہیں ملتا مسلمان کو دنیا کی واحد کتاب ہے جو پوری امت پڑھتی ہے جس میں سے مگر سائکولوجی کے پڑھتی ہے